موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہوملی ولوکس وی تتیا کیسے ہیں آپ سب لوگ امیت کرتی ہوں آپ سب لوگ خوش ہے خیریت سے ہے اور اللہ تعالی ہم سب کو تندرستی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے آمین سم آمین تو ابھی ٹائم آٹھ بچ چکے تھے اور میں آگئی ہوں کچھن میں سب کے لیے ناشتہ بنانے آج بچے بھی جلدی اڑ گئے تھے تو جلدی سے میں نے ان کو پریشا بھی کرا دیا ہے آج سبا سبا ہی اور آج میرے ہسپنٹ بھی تھوڑا جلدی سے جانے والے ہیں تو اس لیے جلدی سے میں نے کوکنگ بھی سٹارٹ کر دیا ہے اور آج بن رہا ہے ناشتے میں آنین دوسا تو ابھی میں نے دوسا دال دیا ہے اس کے اوپر میں نے تھوڑے بہت آنین اور تھوڑا بہت کارپوڑی اور تھوڑا بہت آئل بھی آٹ کر دوں گی اچھے طرح سے روست ہونے دوں گی دوسا کو تو بس ایک طرف ہی ہم اچھے طرح سے کوک کریں گے دوسری طرف ہم فلپ نہیں کریں گے کریں گے تو پورا آنین نیچے گٹ جائیں گے اکھڑ جائیں گے تو اس لیے بس ہم ایک طرف ہی اسے اچھے طرح سے روست کر لیں گے اور میں نا دیلی ایک ہی ناسٹا نہیں دالتی ہوں چینج کرتی رہتی ہوں ایک دن دوسا دالتی ہوں ایک دن آنین دوسا اور ایک بار میں پیسرٹو اور لمن رائس ایک بار نوڈلز بنا دیتی ہوں ایک بار ایڈلی ایسے نا ایک بار ماشکی روٹی تو ایسا چینج کرتی رہتی ہوں تو بچے بھی اتنا زیادہ جلدی سے بور بھی نہیں فیل ہوتے ہیں اور دیلی دیلی ایک ہی کھانے سے بچوں کو کیا بڑوں کو بھی بور فیل ہوتا ہے ایک ہی رکم کا کھانا کھانا تو ہمیشہ چینج کرتے رہنا چاہیے تو ہمارے صرف تو بہت سارے اوپشنز ہیں ناشتہ خانے ناشتے میں بنانے کے لئے تو وہ سب میں بناتی رہتی ہوں موسیقی موسیقی اور ابھی میں دوپہر کا لنچ بنا رہی ہوں اور ناشتے کے بعد میرے ہسپنڈ چلے گئے تھے پھر میں بھی فریشپ ہو گئی تھی اور تھوڑے بہت ناشتے کے پلیٹس رہ گئے تھے تو وہ بھی میں نے دھوکے رکھ دیا ہے اور بس ابھی مجھے لنچ بنانا ہے دوپہر کے لیے تو ابھی لنچ میں میں بنانے جا رہی ہوں مچھی کا کھٹا اور فش فرائی بناوں گی تو اسی کا پرپریشن کھٹے کا میں نے سٹارٹ کر دیا ہے یہاں پر جار میں میں نے مکسی جار میں دوپیاز اور تھوڑا بہت سوکا کھوپرا اور دیڑ چمچ کے قریب میں نے جنجر گارلک پیسٹ اٹ کر کے اچھی طرح سے گرائنڈ کر لیا پھر اس کے بعد میں نے کھڑے گرم مسالے دال دیئے تھے دال چینی لونگ گلائچی وہ سب اور تھوڑا بہت دھنیا پوڈر اٹ کر دیں گے اور اسے بھی نا ہم اچھی طرح سے فائن پیسٹ بنا لیں گے اور املی کو بھی نا تھوڑے دیر پہلے ہی بھگنے دال دیئے تھے پانی میں اور ابھی میں فش کو بھی اچھی طرح سے دھو لیا ہے اور تھوڑے بہت میں نے اس میں سے نکال لیا تھے فرائی بنانے کے لیے اور فرائی بناؤں گی نا تو سوہانا تھوڑے بہت کھا لیتی ہے اگر میں کھٹے میں کی مچھلی کھلاوں گی نا تو وہ بلکل بھی نہیں کھاتی ہے اس لیے اور آیاں تو بلکل بھی نہیں کھاتے ہیں اور ابھی میں فش میں پھوڑا بہت حلدی نمک لال میٹس پورٹر آٹ کر دیا ہے اور اسے ہم اچھی طرح سے مکس کر لیں گے پھر اس کے بعد ہم پیسا ہوا جو بھی ہمارا مسالے کا پیسٹ ہے وہ بھی آٹ کر دینا ہے اور اچھی طرح سے مارینیٹ کر کے بس ایک 15 ونٹس ہم باجوک رکھ دیں گے اور یہ والے مچھلی بڑے والے نہیں ہیں چھوٹے والے ہیں اس میں ٹو ویرائیٹیز ہیں تھوڑے بہت باما ہے تھوڑے بہت ڈھوکلے بولتے ہیں وہاں ہے اور ہندی میں ان کو کیا بولتے ہیں وہ مجھے بلکل بھی پتہ نہیں ہے تو ہمارے یہاں پر باما اور ڈھوکلے گرکے ایسے نام بولتے ہیں چھوٹے مچھلیوں کو تو وہی اسی کا سالن ابھی میں بنا رہی ہوں اور آپ کے سیڑ ان مچھلیوں کو کیا بولاتے ہیں اگر آپ کو پتہ ہو تو ضرور مجھے کومنٹ کریے گا اور یہاں پر میں نے کڑھائی چڑھا چکے ہوں تیل بھی گرم ہو گیا تھا تو میں اس میں آٹ کر دیتی ہوں سارے مچھلی اور اسے نا ہم تھوڑا بہت ہلکے ہاتھوں سے ہلائیں گے زیادہ زور دیں گے تو یہ تڑ جاتے ہیں تو اس لیے ہمیں بس ہلکے سے ہلانا ہے پھر اس کے بعد ہم ڈھک کر اسے تھوڑی دیر کے لیے پکا لیں گے اور بعد میں اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں بہت سارا پانی رہے گا تو پورا پانی سوک جانا ہے موسیقی 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 کبھی کبھی ہم چھوٹے والے بھی کھا لیتے ہیں تو بہت ہی ٹیسٹی رہتے ہیں اور یہاں پر سالن میں کا پانی پورا سوک گیا تھا تو ابھی میں اس میں جو بھی ہم نے املی بھیگنے دالنے کے لیے رکھ دیئے تھے نا اسے ہم اچھی طرح سے نہیں چھوڑ کے اس کا پیسٹ اس میں آٹ کر دینا ہے پیسٹ کو آٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں قریب دیڑ گلاس تک پانی آٹ کر دیا ہے اور اسے نا اچھی طرح سے بوائل آنے تک رکھیں گے اور تھوڑا بہت گاڑا ہو جائے گا تو ہم اسے آف کر دیں گے اس کا فلیم موسیقی فائناللی بن گیا ہمارا آج کا لنچ مچھی کا کھٹا اور مچھی کا فرائی تو آپ بھی ایک بار ٹرائے کیجئے گا آپ کو بہت پسند آئے گا آپ کے گھر والوں کو اور بچوں کو بہت پسند آئے گا تو آپ بھی ایک بار ٹرائے کیجئے گا ماشااللہ سے بہت ہی ٹیسٹی بنا تھا اور زہرہ کو کش خوراہ بہت پسند آیا تھا اور میں نے بہت سمپل مسائلے ہی ڈالے تھے مسائلہ مطلب کی بیسکس جو ہم نمہ خلدی لال مچ ای ڈالتے ہیں نا تو اچھی سے میں نے بنایا اور امی نا بہت اچھا کھانا بناتے ہیں ویج ہو یا نون ویج دو بھی اگر نون ویج ہو نا تو اور بھی بڑیہ بناتے ہیں اور میں نا ان کے ہی میتھرٹس فالو کرتی ہوں امی کیسے بناتے ہیں وہ ہی وہ ہی میں نے سیکھا ہے اور وہ ہی ویسے ہی میں بناتی رہتی ہوں تو میرے ہسبرن کو بھی بہت اچھا لگتا ہے میرے ہاتھ کو کھانا وہ پسند سے کھا لیتے ہیں اور امی کے ہاتھ کا کھانا ہم سب کو بہت مطلب بہت زیادہ پسند ہے تو انہی کی طرح میں بھی بنانے کی کوشش کرتی رہتی ہوں ہمیشہ تو میں نے اپنا ککنگ سب کچھ میں امی کے امی سے ہی سیکھا ہے تو کبھی میں امی کے یہاں پر جاؤں گی تو کمپلیٹ انہی کے ریسپیس میں آپ کو شیئر کروں گی امی کیسے بناتے ہیں اور ابھی ٹائم چار بچ چکے تھے میں نے سارا گھر کلین کر چکی ہوں جھاڑو میرا ہو گیا تھا دوپہر کے لنچ کے جو بھی برطن تھے وہ میں نے سب کچھ دھو دیئے تھے اور چلہ بھی سٹاؤ بھی میرا تھوڑا بہت میسی دکھ رہا تھا کیونکہ آج تو فش پنایا ہے تو فرائی کرتے وقت تھوڑا بہت چھیٹے اوائل کے چھیٹے ادھر پورا سٹاؤ پر پڑ گئے تھے تو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا تو سوچا کہ میں دھو دیتی ہوں تو اس لئے ابھی میں سٹاؤ پڑ دھو رہے ہوں اور ابھی ہم باہر آگے تھے ٹائم ساڑھے آٹھ بچ چکے تھے بس ایسے ہی گھومنے کے لئے آئے تھے باہر تو اس لئے میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا ابھی ہم پارلر آگے تھے بچوں کو کھانا تھا آئس کریم اور پلیڈا تو پارلر پر آگے تھے آئس کریم پارلر پر کھا لیں گے اور پھر گھر پر نکل جائیں گے واپس تو بس آج کا vlog میں یہی پر ان کرتی ہوں اور کل ملتی ہوں انشاءاللہ آپ سے نئے vlog میں اگر آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگا تو ضرور لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں